وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء یا مالک اکبر یا خالق اکبر ہماری آج اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے یا مالک اکبر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل اطحار کا صدقہ تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات مردوزن عورت بچے جو اسدار فانی سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں عالی مقامہ اطاف فرمائے یا مالک امولا جن احباب نے دام در میں قدم سخنے اس مجلس اعظام شرکت کی ہے حصہ ڈالا ہے مالک ان کے اباؤ اعداد میں سے جو کوئی وفات پہ چکے ہیں انہیں جنت میں عالی مقامہ اطاف فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ اطاف فرمائے اولاد والوں کی اولاد کو نیکو سہلے بنا یا مالک اکبر یا خالق اکبر جو بیمار ہیں بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کی بیماری کا صدقہ مالک بیماروں کو شفاہ کامل آتا فرمائے یا مالک امولا بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے مالا مال فرمائے تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار اتحاد نصیب فرمائے مسلمانوں کے آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جلدہ جلدہ ظہور فرمائے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امغد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول درود پر دیں بھاوازم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام سیدنا ومولانا وملجانا وماغانا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ونورنا ونور دیننا ونور اسلامنا ونور قرآننا ونور فرکاننا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور صاحب التاج والمعراج والبراک والعلم ادل قاسم محمد صفاء وعلا آلہ الطیبین الطاہرین اور الصدق بالصفاء والوفاء اما بعد کالاللہ تبارک و تعالی فیل قرآن المجید والمرحان الرشید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک سننے والے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کی اس مرکزی مام بارگاہ کے اندر میری پہلی حاضری ہے کچھ چہرے دو وجہ سے حیران ہوکے مجھے دیکھ رہی ہیں کہ ایک تو میرا نام اشتہار میں نہیں اور میں کیسے آگیا آل محمد کے در پہ آیا نہیں جاتا وہ بھولاتی ہیں جنابِ عزت ماب آلِ نبی اولادِ علی فخر السادات سید غلام عباس شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کو اس جیسے کی تعریف کے لیے بھولایا ہے میرا مختصر اور خوب سماعت کر چکے ہیں یہ تعریف میرے لیے باعث فخر ہے اور میں اس تعریف پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آہلِ سنت کا خطیب ہوں آلِ محمد کا وکیل ہوں پڑے لکھے حباب میرے سامنے تشریف فرما ہے اشتہار میں نام نام بھی ہو کوئی بات نہیں یہ اشتہار بنتے رہتے ہیں چھپتے رہتے ہیں مٹتے رہتے ہیں اس اشتہار میں نام نام بھی ہو کوئی بات نہیں آلِ محمد کی اس اشتہار میں نام ہو جس اشتہار میں جبریل بھی نام لکھوا رہا ہے اور معذرت کے ساتھ ایک میرا گلہ خراب ہے ساری رات حضور داتا گنج بخش علی حضوری رحمت اللہ تعالیٰ کی مرکزی جامعہ مسجد کے اندر محفیلِ ملادِ مصطفیٰ تھی جس میں حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر طحرق قادری صاحب کے ری فارم سے شرکت کرنا تھی ساری رات صبح سفر میں اور ایک مجلس پڑھ کے آپ کے پاس ہی رایا ہوں گلہ میرا خراب ہے اور یہ بات اہلِ علم حضرات جانتے ہیں کہ خطیب کبھی خود نہیں پڑھتا اسے سامین کی داد پڑھایا کرتی ہے اور اگر آپ داد نہ بھی دیں تو میں آپ سے پریشان نہیں ہوں گا اس لیے کہ میں نے تو خطابت اس مجمع میں کرنا سیکھی ہے جہاں پہ تین دن کے بعد سبحان اللہ کی آواز آتی ہے میرے بہترم باکر صاحب تشریف فرما ہے میرے بزرگ ہیں اللہ ان کی زندگی کرے سلامت رہے تاہ قیامت رہے یہ تھوڑی سی دوری مجھے نظر آ رہی ہے گاڑی سے اترتے ہی مجھے بانیوں نے کہا جی آپ نے گھینٹا پورا پڑنا ہے یہ دوری تھوڑی سی کم کر دیں مسلمانوں کے درمیان آگے بڑی دورییں ہیں اتنی دوری مجلس حسین میں ویسی اچھی نہیں ہوتی تھوڑا سا قریب آجائیں آپ کی مہربانی ہوگی اللہ آپ کو آل محمد کے اور زیادہ قریب کرے با آوازیں بلند دروت پر دیجئے ایک مرتبہ علاقے کا نام کیا ہے خروتہ سیدہ خروتہ سیدہ سیدوں کا لفظ جس نام کے ساتھ آجائے وہ علاقہ بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے میں پڑھ کے چلا جاؤں گا خطاب ہو جائے گا مجلس ہو جائے گی فضائل ہو جائے گا مسائب ہو جائے گا میرے پڑھ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی آئی ایس او کے نوجوانوں سے کوئی آدمی آکے کہے کہ بھائی سمجھ نہیں لگی آپ کی کہ مجلس حسین میں خطیب اہل سمت کیسے خطیب اہل سمت اور مجلس حسین میں چلے کوئی بیگانہ نہ سوال کرے کوئی اپنا ہی سوال کر دیتا ہے کہ سنیوں کا خطیب اور مجلس حسین بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی میں ہاتھ باندھ کرز کر رہا ہوں آقا حسین ابن علی کا ذکر کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے میری تعید فرمائیں گے قبل علامہ صاحب ہاں جو بات کہوں گا اس بات کی اوپر پہرہ دوں گا ذکر حسین سننے اور کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ذکر حسین سننے اور کرنے کے لیے سننی ہونا ضروری نہیں وہاں بھی ہونا ضروری نہیں دیوپندی ہونا ضروری نہیں اہل حدیث ہونا ضروری نہیں میں ان صفوں کو توڑ کے اگلی بات کہہ رہا ہوں مسلمان ہونا ضروری نہیں سکھ ہونا ضروری نہیں ہندو ہونا ضروری نہیں کیونکہ میں نے صحیح شاداز کلندر کے دروازے پہ ہندووں کو بھی دھمال ڈالتے ہوئے دیکھا ہے سکھ ہونا ضروری نہیں